اللہ کو ناراض کر کے کوئی بندہ چھین کی زندگی گزار سکتا ہے کوئی سکون کی زندگی گزار سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال دی ہے وہ کونسی بستی ہے وہ کہاں کی بستی ہے وہ کوئی بھی بستی ہو سکتی ہے کسی بھی بستی کسی بھی قوم کسی بھی وطن پر اس مثال کو فٹ کر سکتے ہیں اللہ ایک مثال پیش کرتا ہے امن اور اتمنان کی زندگی گزار رہے تھے وہ لوگ اور صبح و شام کھلا فراخ رزق ان کو مل رہا تھا انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر لی اللہ رب العزت نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دی بھوک ان پر مسلط ہوئی نہ ختم ہونے والی بھوک اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا اور اپنے بچوں کے لیے چھولا جلانا اس قوم کے لیے مشکل ہو چکا ہے والخوف ایک انجان خوف میں آج ہر بندہ مبتلا ہے ہر بندہ پریشان ہے تو ان حالات میں ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے پیارے اللہ کے سامنے آجزی کر لیں اللہ کو راضی کر لیں یقینا ہم اللہ کو راضی کریں گے اللہ حالات کو بدل دے گا اللہ کیلئے کچھ بھی مشکل نہیں ہے وہ شرم میں سے خیر کے نقشے نکال سکتا ہے وہ مسئیبت میں سے بندے کیلئے راحت بنا سکتا ہے پریشانی میں سے آسانی کا منظر پیدا کر سکتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے اللہ کی طرف رجوع کر لیں